بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ایمپائر پروپٹیز سو پارکیو سٹی لاہور کے رگارڈنگ جو ہے وہ انفرمیشنز لے کے آتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو چینل کے تھروں جو ہے وہ آپ تک جو ہے پارکیو سٹی لاہور کے رگارڈنگ جتنے بھی انویسمنٹ اپرشنیٹیز ہوتی ہیں یا پھر یہاں کی جو لیٹس اپڈیٹس ہوتی ہیں ہیں یا جو انویسمنٹ اپرشنیٹیز جو کہ آتی رہتی ہیں نئی نئی تو اس کے بارے میں جو ہے وہ اس چینل کے درو آپ تک جو ہے وہ اپنی آہ وہ جو کوشش کرتے ہیں کہ ساری جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں سو پارکیو سٹی لاہور نے میگا ڈیل پلس ٹو لانچ کی تھی اور اس میں ایک بلوگ جو کہ کمپلیٹی ڈیویلپ بلوگ ہے اور جس میں اگر میں بات کروں تو پچیس سو سے لے کے آہ تین ہزار اور تک ایسے ہیں گھر ہیں جو کہ اس وقت بنے ہوئے لیکن اس کی کچھ ایسی لوکیشن تھی اس بلوگ کے حوالے سے یا اس بلوگ کی کوئی ایسی ایک شروع والی لوکیشن تھی جو کہ سوسائٹی کے پاس نئی تھی سوسائٹی نے اس کو آکوائر کیا اور آکوائر کرنے کے بعد اس کی جو لینڈ ہے اس کو ڈیویلپ کیا اور ڈیویلپ کرنے کے بعد وہاں پر جو ہے وہ پلوٹس ہیں وہاں پر انہوں نے آہ اس کی جو قنچ گھر کے جو پلوٹس ہیں اس میکا ٹیل پلți ٹو کے اندر جو ہوا لانچ کی ہے پلوٹس کے حوالے سے اگر بات کروں تو پلوٹس کے جو ہے وہ دس مرلہ کے پلوٹس ہیں اس میں ایک کنال کے پلوٹس ہیں اور اس کے ساتھ اگر میں بات کروں تو کمرشل ہے lender کا اور چار مرلہ کے کمرشل اور اگر میں آپ سے بلوک کی حوالے سے بات کروں تو یہ کان سا بلوک ہے بسکلی تو یہ بلوک ہے جی ہونی ایکسٹینشن بلوک تیولیب ایکسٹینشن بلوک وہ بلوک ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر پچیس سو سے لے کے تین ہزار جو گھر وہ بنے ہوئے ہیں کہ کیمرہ میں نے آپ کو میری بیک سائٹ پر دکھائیں تو یہ پیچھے آپ کو جتنا بھی ایریا یا جتنی بھی آپ کو گھر جو بنے ہوئے یہ سارے ہوا کے ذرا اس طرف بھی کریں تو یہ جتنے بھی پیچھے گھر بنے ہوئے یہ سارا جو ہے انڈ تک جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھیں کوئی دو ہزار یا پچیس سو کی نمبریں تک جتنے بھی نمبر سے وہ یہ جتنے بھی پلوٹس ہیں وہ سارے یہاں پر بنے ہوئے کچھ لیمیٹڈ سے بیچ میں ری سیل کے کچھ ایک دو پلوٹس ہوں گے باقی سارا یہ بلوک جو ہے یہ کمپلیٹلی ڈیوالپ ہے اگر کیمرہ میں نے آپ کو میری اس طرف دکھائیں تو مین بلوٹ کی طرف تو یہ سامنے بسکلی تیسرا راؤنڈ ابوٹ ہے تیسرا گول چکر ہے جسے کہا جاتا ہے اور یہاں سے آپ جب جیسے آپ آگے کی طرف آتے ہیں اگر آپ اس طرف کیمرہ کریں تو سامنے جو ہے وہ آپ کو مین بلوٹ اگر آ رہا ہے جو کہ چوتھے راؤنڈ ابوٹ کی طرف جا رہا ہے یہاں پر کیمرہ اس طرف کے یہ وہ راؤنڈ ابوٹ ہے جہاں سے آپ کو رائٹ سائٹ پہ آگے ٹویلیپ اکسٹینشن ملتا ہے اور ٹویلیپ اکسٹینشن کی شروع والی لینڈ جو کہ پارکر شیٹی کو وزٹ کر چکے ہیں جو لوگ وہ جانتے ہیں کہ یہ لینڈ سسائٹی کے پاس نہیں تھی سو انہوں نے اس کو اکوائر کیا اکوائر کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جو پلوٹس ہیں وہ نکال لیں میں نے لاس ویک آپ سے ویڈیو بنائی تھی جب ویڈیو بنا کے میں نے یوٹیوب پہ ڈالی تھی تو اس وقت جو ہے یہ پلوٹس اس آہ مطلب ڈیل لانچ ہوئی تھی اور اس میں بلکل لیمٹیڈ سے پلوٹس تھے جو دس مرلہ کے تھے اور ایک کنال کے تھے اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہاں پر ان پلوٹس کی مارکٹ میں اتنے ڈیمانڈ تھی سپیشلی ہمارے جو آور سیز پاکستانی ہیں جو کہ جانتے تھے ٹویلیپ اکسٹینشن کی ورد کو انہوں نے اس کو جو ہے وہ پری بکنگ کے اندر اندر جو اپنے دس مرلہ والے اور جو ایک کنال والے پلوٹس ہیں وہ میکسیمم جو وہ بک کروالی ہیں اپنے اور ابھی اس میں یہاں پر صرف لیمٹیڈ سے پلوٹس ایسے ہیں جو کہ مارکٹ میں آویلیپ اپ آس سیل کے لیے اور بلکل لیمٹیڈ سے آپشنز ہیں تو میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پر کوئی پینتیس یا چالیس پلوٹس دس مرلہ کے تھے اور اسی طرح کوئی تیس پینتیس پلوٹس ایک کنال کے تھے تو اگر بات کروں جو ریمیننگ پلوٹس کے تو وہ میرے خیال سے آٹھ سے لے کے دس پلوٹس ایسے ہوں گے جو کہ دس مرلہ کے باقی سیم ایسی طرح ایک کنال کے پلوٹس ہیں اور کمرشل بھی آویلیبل ہیں سو یہ پلوٹس ہیں اچھی لوکیشن کے پلوٹس ہیں اگر یہاں پر آپ گھر بناتے ہیں تو یہ گھر بنانے کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے بالکل پارکیو سیٹی کی انٹرس ہے مین بلوٹ بلکل اس کے سائٹ پہ ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ آپ کے اس کے براؤڈ پہ کمرشل ملتا ہے اس بلوک کے اور سامنے جیسا میں نے بتایا کہ مین بلوڑ ہے اس کی بیک سائٹ پہ جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھنے سے دو ہزار پلوٹس یہاں دو ہزار گھروں کے اوپر مستمیل جا وہ بلوک ہے جو کہ کمپلیٹلی ڈیویلپ ہے اچھا آپشن ہے اس آفر کو آویل کریں یہاں پر اگر گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بالکل جو ریزینبل ایبل پریسے کے اندر یہاں پر آپ کو دس مرلہ کا پلوٹombی ملتا ہے یہاں پر ایک کنال کا بھی پلوٹ ملتا ہے اور کمیسل Rose بھی ملتا ہے اگر میں پلوٹس کی پریس کے حوالے سے آپ سے بات کروں تو یہاں پر جو دس مرلہ کی جو پیس ہے وہ ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے ہیں اور اس میں جو ایک کنال کا pivot ہے وہ تین کروڑ پچاس لاکھ ہے اور جو چار مرلہ کمیسلältے پرائز ہے اور اس کی جو چھے مرلہ کمرسل جو کہ مین بلوڑ کے اوپر ہے اس کی جو پرائز ہے وہ چھے کروڑ ہے اچھا اس میں ایک مزے کی بات بسیکل یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو پلوٹس سوسائٹی نے نکال لے ہیں اس کی بکنے کی یا لوگوں کی ڈیمانڈ کی یا پری بوکنگ کی جو سب سے زیادہ مین وجہ کرنا آپ لوگوں سے ڈسکس کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ پلوٹس انسٹالمنٹ کے اوپر ہیں یعنی کہ یہ وہ پلوٹس ہیں آپ کو اون گرون پلوٹ ہے ریڈی ٹو پوزیشن ہے آپ نے آپ نے صرف پچاس ویسٹڈ ڈاؤن پیمنٹ آپ نے پے کرنی ہے باقی جو ہے وہ آپ نے اگلے چھے مہینے کی آسان ایک ساتھ کے اوپر چاہے وہ پلوٹس کی جو باقی ریمیننگ اماؤنٹ ہوگی وہ آپ نے پے کرنی ہے لیکن جیسے ہی آپ ففٹی پرسنٹ جو ہے پیمنٹ آپ کی اس کی پے کریں گے یعنی کہ ڈاؤن پیمنٹ پے کریں گے تو آپ فوری یہاں پر اپنا گھر بنا سکتے ہیں اچھا آپشن ہے اگر آپ کو اس طرف دکھائیں کیمری مین تو یہ دیکھیں ایک کنال کا جو گھرہ وہ آر لیڈی یہاں پر بنا ہوئے چونکہ یہ لینڈ میں سوسائیڈی کے پاس آر لیڈی تھی تو یہاں پر انہوں نے پلوٹس سیل کر دیا تھا تو یہ ایک گھر بنا ہوئے یہاں پر کنال گئی ہے فرنٹ میں آپ دیکھیں تو یہ سارے اس طرف دکھائیں آپ تو یہ کنال کے سارے پلوٹس ہیں اس کی بیٹ سیٹ پر جتنے بھی آپ کو نظر آرہے ہیں وہ سارے دسولہ کے پلوٹس ہیں اگر آپ یہاں پر پلوٹ لینا چاہتے ہیں ٹیولی پر اکسٹینشن کے اندر تو اچھا آپشن ہے اس آپشن کو آویل کریں اور پارکیو شیٹی میں اگر کسی بھی جگہ آپ کو یہ اپنا پلوٹ یا کوئی گھر یا انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا صرف پارکیو شیٹی لاہور کے رگارڈنگ کوئی بھی آپ کی اگر کوئی قویری ہے تو آپ سکرین پر دیوے نمبر پر ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھے آپشن کے لیمیٹیڈ سے پلوٹس ہیں تائم بہت تھوڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ جو آٹھ دس پلوٹس ہیں ان میں سے بھی میرے خیال سے شاید کل کی ڈیٹ میں اور آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ کچھ پلوٹس ہیں جب وہ مارکٹ میں سیل ہو چکے ہوں گے تو لیمیٹیڈ سے پلوٹس ہیں آپشن آویل کریں کسٹوں کے اوپر اس طرح کی لوکیشن کے اوپر آپ کو کسی وہ جگہ کا کوئی پلوٹ جا وہ انسالمنٹ کے اوپر نہیں دیتا فیفٹی پرشن پیمنٹ دیں فوراں اپنا گھر شروع کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر صرف جہاں وہ ایک سی بریس کا جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا کام ہے لیکن باقی ریڈی ٹو یہ پوزیشن پلوٹس ہیں اس طرح اگر آپ کسی اور جگہ یعنی کہ پارکیو سیٹی کے کسی اور بلوک کے اندر بھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیوئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپشن جو ہے یا پھر ٹیولپ ایکسٹینشن بلوک کے اندر ہے یا پھر دوسرا جو ہے وہ آور سیز بلوک ہے جو کہ پارکیو سیٹی کا سب سے بڑا بلوک ہے پانچ ہزار پلوٹس کے اوپر اور اس کے اندر اسی کرال کا تھیم پارک ہے تو تھیم پارک فیسنگ جو پلوٹس ہیں ادھر آور سیز بلوک میں وہ بھی ہمارے پاس آویلیبل ہیں ریڈی ٹو پوزیشن ہے فوراں اپنا گھر بنائے اور وہ بھی آپ چھے سے سات مہینے کی ایک ساتھ کے اوپر ہے اپنے میزبان کو اجازہ دیجئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ پارکیو سیٹی لاہور کے رگارڈنگ جتنی بھی انفرمیشن آپ آپ تک پہنچتی رہے ہیں اور اگر کوئی قویری ہے تو آپ سکرین پر دیوے نمبر پر ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ